بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وان کلاس ہاں جیئے ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے چوتھا تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں جتنا آپ نے پیچھے آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ نے یاد کیا ہوگا ٹھیک ہے؟ آپ کے ٹوٹل پندرہ قویسٹن تھے سوال جواب تھے اور اس کے بعد آپ نے مطلب ساتھ تین کلمہ تھے پہلا دوسرا دیسرا کلمہ امید کرتی ہوں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کیا ہوگا ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر سولہ ہے ہمارے پاس قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں آپ کو اسے پتا ہوگا انشاءاللہ تیس پارے ہیں سوال نمبر سترہ ہے ہمارے پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے پہلے نبی کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تھے جو حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ ہمارے پہلے نبی ہیں اور یہ پہلا ہے بندہ دنیا کا بنایا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا ٹھیک ہے؟ سوال نمبر اٹھارہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ہمارے آخری نبی ہیں ان پر نبوت ہتم ہوگی ہے ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا کیا وقت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کا عدوہ سب سے بلند ہے سب سے بڑا ہے ان کا مقام سب سے اونچا ہے سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے؟ سوال نمبر انیس پانچ فرض نمازوں کے نام لکھیں بجر، زہر، اصر، مغرب، اشار یہ ہماری پانچ نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور جو ہم سب نے پڑھ دی ہیں جو ہم سب نہیں پڑھ دے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں پیلے اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں گہ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے پیادے نبی suppliers نے کہا کیسا میری امد اتنا نہیں کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے نزول پاحت عائلٰ صلی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر انہوں نے پانچ نمازیں ہمارے پر فرض کر دی ہیں جو کہ ہم پانچ بھی complete نہیں پڑھ دیں بچوں میں آپ سے یہ ہی کہوں گی ابھی آپ چھوٹے ہونا ابھی آپ کی ایج ہونے ملی ہے نماز کی تو ابھی سے آپ کو نماز شروع کرنے چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم سب پر نماز فرض ہے نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے فرض ہمیں نہیں چھوڑنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی معافی نہیں ہے بچو آپ خود بھی سیکھیں پڑھیں اپنے گھر میں اپنی ماما کے ساتھ جو گھرز ہیں اور جو بوائز ہیں اپنے ماما کے ساتھ مسجد میں جائے اور نماز سیکھیں یہی عمر سیکھنے کے ہوتی ہے جب آپ ابھی سے نماز سیکھو گے پڑھو گے نا تو آپ انشاءاللہ جب پڑھے ہو جاؤ گے تو آپ بلکل پکے نمازی ہو جاؤ گے آپ کا دلی نہیں کرے گا کہ میں نماز چھوڑوں ٹھیک ہے نماز پڑھو اپنی ماما سے بھی کو بابا سے بھی کو بابا نماز کا ٹائم ہوگا جب آزان ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمیں جو موزن ہے نا آزان دینے والا وہ ہمیں یاد دلواتا ہے کیا آزان ہوگی ہے نماز کی طرف آؤ اپنی فلاح کی طرف آؤ دنیا کے کام چھوڑ دو اور اللہ کوئی طرف آج ہو دس منٹ کا کام ہوتا ہے ہمیں جو ہمیں اللہ کی طرف ساتھ اپنا گزارنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس سوال نمبر جو بیس ہے وہ کیا ہے آسمانی آسمانی کتابوں کے نام آسمانی کتابوں کے کیا نام ہیں ہا جی اللہ تعالی نا ٹوٹل چار کتابیں ہمارے پار نازل کی ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے قرآن پاک زبوب انجیل اور قرآن پجیل ٹھیک ہے یہ ایسی کتابیں ہیں جن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے قرآن پاک ہماری کتاب جو ہے قرآن پاک ہے مسلمانوں کی جو وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا جس کا لیکچر یہ اورل ہی آپ نے یاد کرنے ہیں اچھی طرح سے کرنے ہیں اسی کے ساتھ جو تین کلمیں ہیں ان کو آپ نے پھر دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی صورت اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ ہو آخاد ٹھیک ہے یہ صورت اخلاص ہے یہ قرآن پا اس کو جگہ پاک ہم پڑھتے ہیں نا قرآن اس کو صورت کو اخلاص کو تو ہمیں قرآن پاک کا سواب ملنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے امید ہے آپ کو آتی بھی ہوگی لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے صورت اخلاص کل ہم اللہ آہد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یک اللہ کفو والآہد یہ اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بینیاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی امسار نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا ایک بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے اور کوئی اس کی اولاد نہیں ہے نہ وہ کسی اولاد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی ہمسار نہیں ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے مباہد ہے وہ ایک ہے اکیلی ہے مادلہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت بڑا وہ نور ہے بہت بڑا وہ نام ہے کہ اس کے جیسا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ نے سنا ہے تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ ماری قرآن کی صورت ہے تو جتنے ہم نے سوال جواب پڑھے ہیں یہ بھی سالے اسلام کے بارے میں ہیں وہ آپ نے ان کو اچھے بچوں کی طرح شوق سے لگن سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے چلیں تب نئے لیکٹر کے ساتھ دوبارہ بیڈیں گے تب تک کے لئے نافذ